بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے بوڈی ہیر ٹرانسپلانٹ اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے آپ بوڈی سے ہیر لیں اور ہمارے سر پر لگائیں تو ان لوگوں کو میں یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ جو بوڈی ہیر ٹرانسپلانٹ ہے اس میں آپ کا جو وولیم ہے دینسٹی ہے وہ ہم کریئیٹ نہیں کر سکتے بیسٹ جو ایریا جہاں سے ہم بال لے سکتے ہیں وہ آپ کی بیک آف دی سکیل یعنی ہیڈ کا یہ بیک حصے پہ جیسے ہم ڈونر ایریا کہتے ہیں یہی بیسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ان کی گروہ ریٹ ہوتی ہے باقی آپ جب چس سے بال لیں گے لیک سے لیں گے آرم سے لیں گے بیک آف دی چس سے بال لیں گے ان کی گروہ اور ان کا وولیم بہت زیادہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ان کو بالوں سکیل پہ لگائیں گے تو ان کا ایک تو گروہ ریٹ بہت کم ہے اور ڈینسٹی اور والیم آ نہیں سکتا اگر آپ نے سو بال لگائیں تو ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ گروہ کریں گے اسی طرح آپ نے جب بیڑ سے بال لینے ہیں اس کو سکیل پہ لگائیں گے سکیل پہ لگائیں گے تو اس کا والیم اس کی ڈینسٹی بھی بہت کم ہوگی اس میں گروہ ریٹ بھی ففٹی پرسنٹ تک ہے اس کے مقابلے میں آپ کا جو ہم بیک آف دی ہیڈ سے بال لیں گے ان میں ہنڈرڈ پرسن گروہ ریٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ڈی ایش ٹی ہوتا ہے اس کا افیکٹ سر کے بالوں پہ اور ہے اور چھاتی اور داڑی کے بالوں پہ افیکٹ اور ہے جو ڈی ایش ٹی ڈائی ہائیڈو ٹیسٹو سٹیرون ہے اس کا افیکٹ وہ بالوں جو سر کے بال ہیں ان کی گروہ کو کم کرتا ہے اور جو ڈائی ہائیڈو ٹیسٹو سٹیرون چسٹ اور بیٹ کے بالوں کی گروہ کو انحاس کرتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لوگ گنجے ہوتے ہیں ان کی چھاتی پہ بازو پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں داڑی بھی ان کی کافی گنی ہوتی ہے تو یہ چیز بھی ہم نے مدر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ ہم جب باڈی ہیر ٹرانسپلانٹ کریں گے تو اس کا افیکٹ جو آپ کا سکیلپ جو بالڈ ایریا ہے اس پہ کیا آئے گا تو یہ چیزیں ہم نے مدر نظر رکھنی ہوتی ہیں اکثر لوگ آگے کہتے ہیں ہمارا ڈانر ایریا جو ہمارا اس ایریا کو نہ چھڑے ہیں ہماری باڈی پہ بہت بال ہے یہاں سے ہمارا آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کر دیں تو ہم ان کو یہی چیز سمجھاتے ہیں ایک تو آپ کی ڈنسٹی کم آئے گی وہ نہیں بن پائے گا کیونکہ یہ بریگ بال ہوتے ہیں جو ہم سر کی بیک سیٹ سے لیتے ہیں ان میں 3, 4, 2 فولیکل سے نکلتے ہیں ان میں آپ کا ایک بریگ سی روٹ نکلے گی ایک فولیکل یعنی ایک ہیر روٹ ہوگی اس میں اور تیسری بات یہ کہ جب آپ کا ڈانر ایریا بہت لیمیٹڈ ہو تب ہم جاتے ہیں بیڑ سے بال لینے کے یعنی داڑی کے بال لینے کا سوچتے ہیں کہ آپ کا اگر ڈانر ایریا بلکل کم ہے اور آپ ہیر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہا رہے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ آپ کے بیڑ سے اس ایریا سے ہم آپ کے بال لیں اور اس کو سکیل پہ لگائیں اور اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو فرنٹ ہیر لائم نہیں اس سے بناتے ہم یہ الہ ایریا تھوڑا سا بیک سر کا تھوڑا سا بیک حصے پہ لگاتے ہیں کیونکہ ان کی جو ڈریکشنز ہوتی ہے بالوں کی ڈریکشن ہوتی ہے یہ بال اس میں ڈیفیوز ہو جائے اس لیے ان کو ہم فرنٹ پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ بال تھوڑے کھڑے کھڑے رہتے ہیں یہ جو داڑی کے بال ہوتے ہیں تھوڑے کھڑے کھڑے رہتے ہیں اس وجہ سے ان کو ہم میڈ آف دی سکیلپ لگاتے ہیں اسی طرح جب ہم چسٹ سے بال لیں گے چسٹ یعنی چھاتی سے بال لیں گے ان کو بھی فرنٹ پہ نہیں لگائیں گے میڈ آف دی سکیلپ لگائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو ان کی دینسٹی کم ہوتی ہے اور ان کا وولیم بہت کم بنتا ہے سب سے پہلے تو ہم یہی پریفر کرتے ہیں کہ ہم ڈونر ایریا یعنی سر کی بیک سائٹ سے بال لیں اور ان کو فرنٹ پہ لگائیں ہاں اگر آپ کا بہت لیمیٹڈ ایریا ہے تب ہم بوڈی ہیر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن اس میں وولیم اور دینسٹی بہت کم آتی ہے سو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک امید آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں مزید انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لیے ہم انشاءاللہ اپلوڈ کرتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ